اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی مزاج کو سمجھتے تھے اپنی بیویوں کی مزاج اور طبیعت سے واقف تھے سبی بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا کنتی عنی راضیتا و اذا کنتی علی غزبا قالت قلت یا رسول اللہ من این تعریف ذالک قالت قلت قلت اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ میں جان جاتا ہوں میں سمجھ جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تمہاری ناراضگی تمہاری خوشی کو میں بھاب لیتا ہوں میں پرک لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من این تعریف ذالک آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کب غصہ ہوتی ہوں کب آپ سے ناراض ہوتی ہوں اور کب خوش ہوتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد یعنی قسم کھاتے وقت میرا نام لیتی ہو کہتی ہو لا ورب محمد نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کیا بولتی ہو لا ورب ابراہیم نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ نے بجا فرمایا آپ نے سچ فرمایا اس وقت میں قسم کھاتے وقت آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں دیکھیں یہ اختلاف کا عدب سیکھئے کہ اختلاف اس قدر زیادہ نہیں ہوا ہے بس لفظ کے وجہ سے ایک لفظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کو اور ناراضی کو بھاپ جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ خاندان میں گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو جانا ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی کوئی مزاج کو سمجھے بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے اور اس کا خیال لکھے اس مزاج کا خیال لکھے کوئی یہ چاہے کہ میری بیوی سو پرسنٹ ہماری مرضی کے مطابق چلے گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بیوی یہ چاہے کہ سو پرسنٹ میرا شوہر میری طبیعت اور مزاج کے موافق ملے ایسا نہیں ہو سکتا انسان ہے انسان کے اندر خامیہ پائی جاتی ہیں ایک دوسری کی مزاج ایک جیسے تو نہیں ہوتے